السلام علیکم کیسے ہے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے وائٹ کوریگیٹ کری تو چلی اس کے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ٹین دیتے وہ لے لئے ہیں اور اس کے جو ٹاپ اور بوٹم تھا وہ میں نے کٹ لیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے پیل کروں گی اس کا جو سارا چھلکہ تھا وہ میں اس سے ہٹا لوں گی جب یہ اچھے سے پیل ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کو کٹ کروں گی میں اس کو کٹ کروں گی اس طرح سے سرکلر شیپ میں آپ اپنے منپسند کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں لیکن میں اسی طرح سے کٹ رہی ہوں تو اس طرح سے سارے جو ٹینڈے تھے وہ میں اسی طرح سے گول گول کٹ لیا ہے چوپ کرنے کے بعد میں اس کو ایک سائٹ پر رکھ دوں گی اور پھر ایک پیاز لوں گی بڑا سا اور اس کو بھی میں چوپ کروں گی تو یہ میں نے پیاز لی لیا اس کو دو ڈکرے کر لیے اور اب میں اس کو بھی چوپ کر دوں گی اسی طرح سے جو جو پیاز چوپ ہو جائے اس کے بعد میں دو ٹاماٹر لوں گی اور ٹاماٹر کو بھی اچھے سے چوپ کر دوں گی چھوٹا چھوٹا کر کے اور ٹامٹر جب چوپ ہو جائے تو پھر میں ایک بڑی سی مرچ لے لوں گی اور اس کے بیچے سے چوپ کر دوں گی ساری چیزیں جو ہے وہ چوپ ہو گئی ہے اور اس کے اب میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اور اب ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے اوائل ڈال دیا تھا کوکنگ اوائل اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ کیومن سیج ڈال دی زیرہ جو ہوتا ہے اور اس کو چیزیں پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں جو پیاس چوپ کیا تھا وہ ڈال دوں گی پیاس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک وہ چیزیں براؤن یا ٹرانسلوسنٹ سا ہو جائیں تو اب میں پیاس کو فرائے کروں گی اور تب تک آپ ہماری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور بلیکن کو دبانا مت بولیے گا تو پیاس فرائے ہو گئے اس میں اب میں ہاف ٹی سپون جنجر اور ہاف ٹی سپون گارلک پیسٹ ڈال دوں گی اور اب اس کو بھی اچھے سے مکس کروں گی یہ مکس کرنے کے بعد میں اب جو ٹی سپون چوپ کیے تھے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ ٹی سپون ڈال دیئے میں نے اور اب اس کو بھی میں اچھے سے کوک کروں گی جب تک ہماری یہ ٹی سپون جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے تو یہ میں نے اس کو کور کر دیا ہے کور کرنے کے بعد یہ میں نے چیک کر لیا ہے تو یہ ہمارے ٹی سپون جو تھے وہ اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو چمچ کی مدد سے اسی طرح سے پیسٹ لوں گی اور اب میں اس میں جو میں نے چلک ڈالی تھی مرچ وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اب اس کو اچھے سے مکس کروں گے اور اس کے بعد میں اس میں مسائلے اٹ کروں گی جو ہے ہاف ٹی سپون ٹرمریک اور ہاف ٹی سپون چلی پاورڈر اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور نمک بھی آپ حضب ضرورت حضب ضائق کا آپ نے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے بھی تقریباً ایک ٹی سپون ڈال دیا تھا اس میں وہ تھوڑا سا پانی بھی میں نے شامل کر دیا تھا اور اب جو میں نے اٹین ڈے کاٹے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی تو اب یہ میں نے شامل کر دیا اور یہ میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں بھی تھوڑا سا اور پانی ڈال دوں گی تاکہ ہماری اٹین ڈے اسی پانی میں اچھے سے پک جائے سوفٹ ہو جائے تو اس کو مکس کروں گی اور پھر اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی جب تک ہماری اٹین ڈے اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو یہ تقریباً پکنے لگے ہیں تو اب ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا یہ سارا کا سارا پانی جو میں نے کچھ ڈالا تھا اور کچھ ٹینڈوں نے اپنے پانی چھوڑے تو وہ سارا کا سارا پانی سوک جائے اس کوچے سے مکس کریں گے میں لگا تھا اور اسی طرح سے جب میں چھلاتے رہیں گے اور یہ پانی جب سارا کا سارا سوک جائے تو میں اس میں توڑا سا جو ڈرائی منٹ تھا وہ میرے پاس وہ میں نے شامل کر دے اور اس کوچے سے مکس کر دوں گی اگر آپ کے پاس دھنیا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ سوک گئے ہیں سارا پانی تو اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کو سرف کروں گے تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی سمپل اور آسان ریسپی ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا